تو یہاں سے ہوتی ہے ہماری چمبہ جیلا کی شروعات تو ہم پتھانکوٹ راستے آئے اگر آپ جوت راستے ہیں تب بھی آپ کو چمبہ نزدیگی پڑے گا تو ہم آ رہے تھے اپنے پتھانکوٹ راستے تو یہاں سے پتھانکوٹ کی دوری صرف 150 کلومیٹر ہے تو یہاں سے آ جاتا ہے اپنا بالو بریج تو اگر آپ نے جانا ہے ساچپا سائٹ تو آپ یہاں سے لیفٹ لے سکتے ہیں اور اپنا ساچپا اور اپنا چورا سائٹ جا سکتے ہیں تو یہاں سے ہوتی ہے اپنی چمبہ کی انٹری اور چلو چمبہ کی اور تو بالو بریج کروز کرتے ہی ہم پہنچ گئے اپنا شیفلا بریج کی اور تو یہاں سے بسٹینڈ کی دوری صرف 500 میٹر ہی رہ جاتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں آگے بسٹینڈ تو یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں چمبہ جلہ کے نظارے اور یہاں سے بہتی ہے اپنی راوی ندی تو یہاں سے آ جاتے ہیں اپنا چمبہ کا بسٹینڈ تو اگر آپ پتھانکورٹ سے آئیں گے تو آپ کو بس اس زگہ اتارے گی تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں بھرمور چوک میں تو اس چوک سے آپ نے بلکل سٹیٹ جانا ہے کیونکہ سٹیٹ راستہ جائے گا مین مارکٹ میں اگر آپ رائٹ جائیں گے تو یہ راستہ جائے گا بھرمور روڈ میں موسیقی 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 یہ چمبہ کے سب سے بڑے سمارکوں میں سے ایک ہے 1958 میں محل کو شاہی پروار دوارہ ہمارچل پردیش سرکار کو بیش دیا گیا تھا جس سے ایک سرکاری کولج اور جلہ پستکالے میں بدل دیا گیا ہے سمودہ تل کے لگ بک ہجار میٹر کے ہنچائی پر سٹیت یا سرچنا پرچین وستکال کا ایک بہترین ادھارن ہے جو موگل اور بریٹیز دونوں کے شیلیوں میں پروابیت ہیں یہ دروار ہول جسے مارشل ہول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا نرمان 1879 میں کیپٹن سی ایچ اٹی مارشل دوارہ کروایا گیا تھا جو کی محل کا ہی نواسی تھا تو چلیے آپ کو لے کے جاتے ہیں ایک ایسے ستان پر جس کی بات بڑے کم بندوں کو بتا ہوگی تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں یہ بات جب بھی راجہ کہیں یوت کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے اس ستان پر وہ کسی وقتی کی بلی دیتے تھے تو بلی دینے کے بعد یہاں پر ایک مندیر ہے ساتھ میں ہی پیٹ کے بلکل ساتھ ہی ایک مندیر ہے تو چلیے آپ کو پہلے یہ مندیر دکھاتے ہیں تو یہ جو مندیر ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ بلی دینے کے بعد یہاں پر مدھا دیکھتے تھے اور پھر یوت کرنے جاتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر میں پوری ویڈیو اپنا ہوں تو میرے کو کومنٹ باکس میں ضرور بتا تو سب نے راجہ کا محل تو دیکھ لیا ہوگا تو چلیے آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں جو کی چمبہ میں سب سے زیادہ مشہور ہے جو کی ہے چمبہ چپل چمبہ چپل ایک پرمپرہ ہے جو راجہ سائل سنگھ ورون کو 9th century کے سمیے کی ہے جب ان کا ویوار نورپور کی راجگماری کے ساتھ ہوا تھا تو چپل بنانے والے یا موچی رانی اور راجہ کو سیوہ کے دھیج کے روپ میں درجی اور میک اپ کلکاروں کے ساتھ آئے کہا جاتا ہے کہ اس سمیے میں پہلے چمبہ کے لوگ کچھی گھاس کے چوتے پہنتے تھے لمبے سمیتے کی کیول راجہ اور رانی دوارہ ہی پہنے جاتے تھے لیکن انگریج دوارہ اسے لوگ پریہ بنانے اور کلہ کی رکشہ کرنے کے بعد یہ سارویجینک اپیوک کا اتپادن بن گیا ان چپلوں میں سب سے اکرشک بات یہ ہے کہ اس میں کم سے کم سلائی شامل ہوتی ہے ویبین بھاگوں کو اس طرح کٹا جاتا ہے کہ وہ یا تو دوسرے میں فٹ ہو جاتے ہیں یا گھول کا اپیوک کر کے فض جاتے ہیں یہ تھے کچھ کلکار جو کی ابھی بھی چمبہ چپل کا نرمان کر رہے ہیں اور اس پرمپرا کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتانا جو مطلب آپ بتا رہے تھے یہ کسی سے بنتی ہے میرا نام ہے نیل کمار ہے میں چپل کا کام کرتا ہوں یہ کام میں نے اپنے یہ کام آ رہا مستینی کام ہے میں نے اپنے پیتا جی اپنے ماتا اپنے چچو اور جو میرے پریبار کے سدستے تھے میں نے دادو گرہ تو ہم سب یہ کام بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے سکول کالیج کے رائے میں ہم یہ کام بھی کرتے تھے اور اپنا جو ریشنل خرچہ تھا وہ بھی نکالتے تھے جب سرکار اور اشاشن کی طرف سے جو لوکل ٹراپٹ تھے ان کو ان کی سپورٹ کرنے کے لیے سرکار نے ہمیں جی آئی ٹیک پردان کیا اس کے لیے ہم چار سال لگے جی آئی ٹیک کے دیوان جب چمبہ چپل کے اپر تو ہم تو پہل کو بناتے تھے لیکن جب ہم اس کے پر سٹڈی کی پہل کو سٹڈی کرتے ہیں میں پتہ لگا کہ یہ تو بڑا ایک اچھا کنسپٹ ہے جیسے یہ جو چپل ہے اس دیزائن کا نام ہے بالو والا ڈیزائن بالو کا مطلب ہے اورنمنٹ اورنمنٹ جو کی ہمارے ہمارے ہمارچل میں ہی نہیں پورے بھارت ورشنی جو لیڈیز ناک میں لت سی ڈالتے ہیں جن 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 اس کی انسپریشن ہے اور اس کے پر یہ ہے ریشن کی پڑھائی کری ہے چین سریچ ہے اور اس کے اوپر یہ پلاورز ہیں یہ یہاں کے پہاڑی جو جنگلی جہاڑیاں ہیں اس کے پلاورز ہیں اس کے پہاڑی ہیں بینہ لائنڈوائن کے اچھا 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 یہ ایک بہت کنسپٹ ہے اچھا 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 ایسے کئی اور ڈیزائن بھی ہیں جو کہ نیچے سے انسپریب بلے سی بچھا ریزائن ہو گیا پھر پٹھواری ڈیزائن ہو گیا اچھا بھی اس کے موٹیز ہیں اچھا بھی کٹ ورگ کچھ بھی ہے یہ سارا ایک نیچنل انسپریشن